آج کل ہر طرف یہ ٹاپک گرم ہے کہ واتس اپ کی نئی پولیسی آئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آٹھ فروری تک کا وقت ہے اس سے پہلے پہلے یہ جو آپ کو میسج آیا ہے آپ کے سکرین پہ دیکھئے آپ کو اسے ایکسپٹ کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیوٹ ہو جائے گا میرا بھی اکاؤنٹ واتس اپ پہ کچھ دن پہلے بلوک ہوا تھا تو ہم ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں ایک تو ٹیلیگرام ہے جہاں پر سیکیورڈ ہے وہ بھی وہاں پر آپ دو لاکھ میمبرز گروپ میں ایڈ کر سکتے تو گروپ میرا وہاں پر بھی بنا ہے اس کے بھی لنک میں نیچے چھوڑ رہا ہوں تو ٹیلیگرام بھی آپ ڈاؤنلوڈ کریں یا آپ بپ میسنجر جو ہے وہ بھی ٹرکش کمپنی کا ہے اسٹیمبول کا ہے دوہزار تیرہ میں جو ہے انہوں نے بنایا تھا تو اس کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کریں دوستو یہی سب باتیں اسی چینل پہ ہوگی تو لہٰذا آپ چینل پہ نئے تو سبسکرائب ضرور کریں بیل ایکن کو پریس کریں اور نوٹیفکیشن بھی لگائیں تاکہ بہترین معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملیں تو آپ پلے سٹور پہ جائیں گے تو آپ وہاں بپ ڈاؤنلوڈ کریں دیکھئے پچاس میلین پلس لوگوں نے اسے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کے کی فیچرز ہے کہ وہ تھوڑا سیکیورڈ ہے گروپ لیمک جو واتس اپ کی ہے وہ دو سو چھپن لوگوں کی ہے یا ایک ہزار تک آپ لوگوں کو جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں بروڈکاسٹ میسیج بھی اس میں آویلیبل ہے جہاں آپ ایک ہزار لوگوں کو بھیج سکیں گے ایک سو چھے لینگویجز میں ہے کوئی بھی لینگویج آپ بھیجیں گے تو کنوٹ ہو جائے گی آپ چینل بھی کر سکتے ہیں تو میں نے بھی جو ہے ایک چینل کریٹ کیا ہے میرے دوستوں کے لیے جو مسئلہ کے علیہ حضرت کا کام کرنا چاہتے ہیں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ جڑ جائیے بپ ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ کو جو ہے ایک ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اب بات یہ ہے کہ واتس اپ کیا شیئر کر سکتا ہے تو یہ کچھ باتیں آپ کے سکرین پر ہیں آپ کا کونسا موبائل ہے اپریٹنگ سسٹم کیا ہے بیکٹری لیول کیا ہے سگنل سٹنٹ کیا ہے کونسا ٹائم زون ہے آپ کا آئی پی ایڈریس آپ کا پروفائل پیچر سٹیٹس آپ کا نام اور کونٹیک ڈیٹیلز یہ صرف فیس بک کو ہی نہیں بلکہ یہ تھرڈ پارٹی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو بھی یہ شیئر کر سکتا ہے ہونے پر کسی سے بھی یہ شیئر کر سکتا ہے تو یہ ایک خطرہ ہے اب اس پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اور ایپ سے وہ سیکیور ہے یا نہیں ہے تو باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں مگر ہم ایک احتیاط لے لیں اتنا وقت کہاں ہیں لوگوں کے پاس کے اتنی تحقیق کریں ہم یا تو جو ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے آپ جو ہے بپ پہ آ جائیے یا ٹیلیگرام دھونوں کی لنک میں نے بھیجیے آپ کو آپ سگنل اپلیکیشنیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مگر اپنا تو دین کا کام ہے یا کسی کا چھوٹا بزنس ہے اس کے لیے کتنے میسنجر آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو کسی ایک میسنجر کو آپ رکھ لیں یا آپ بپ ڈاؤنلوڈ کریں بہت اچھا اپشن ہے یا آپ ٹیلیگرام یا سگنل کوئی بھی یوز کریں یہ تینوں ایپ سیکیورڈ ہے اب ایک قویسچن تو ضرور ہے کیا سب لوگ واتس اپ کو ڈیلیٹ کر دیں گے اور ایک دم جو ہے آ جائیں گے کیونکہ واتس اپ 2009 سے ہم یوز کرتے آ رہے ہیں دس سال قریب ہو گئے ہیں اب ایک دم ہم چینج کر رہے ہیں تو تھوڑا وقت تو سب کو لگے گا ایجیش کرنے میں بھی سب کو لگے گا سب فیچرز نہیں ملیں گے جو آپ سٹیٹس رکھتے تھے وہ ٹیلیگرام پہ بھی نہیں ہے بپ پہ بھی نہیں ہے تو دیرے دیرے اپ ڈیٹ میں سب آ جائے گا تو نہ تو ہمارا کوئی سا کام ہے جو ایسی ہمیں سیکیورٹی کی وہ کوئی ایسی ضرورت ہے ہم تو دین کا کام کرتے ہیں مسئلہ کے علیہ حضرت کی اشاعت کرتے ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے مگر جو لوگ اپنی خاص ڈیزائننگ ہوتی ہے جو لوگ جو ہے ڈریس وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو ان کی ڈیٹا لیکس نہ ہو جائے اس کے لیے یہ لوگ یہ دو اپلیکیشن جو ہے ڈاؤنلوڈ کر ساتے ہیں تو دوستو بس آج کے لیے اتنا ہی مجھے کمنٹس میں ضرور لکھ کے بتائیں کہ آپ بپ پر یا ٹیلیگرام پہ مجھے جوئن کر رہے یا نہیں کر رہے تو چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کبھی دوسری نئی ویڈیو میں ملاقات ہوتی